بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈرسنگ مینیا پر اپنی بہت ساری ویڈیوز پر میں نے آپ کو چاک اور دامن کے اوپر پائپن لگانا گم پائپن لگانا پلٹے کے ساتھ گم طریقے سے کوئی لیس لگانا یا پلٹا لگانا سکھایا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اوپر والے ہی سی پر ہم کس طریقے سے پائپن کو سٹارٹ کریں کیونکہ پلٹا تو بلکل برابر کر کے لگتا ہے پائپن کا تھوڑا سا ایشیو ہوتا ہے اور پھر ہم پلٹے کو یا پائپن کو جب پلٹتے ہیں تو اوپر کی طرف نفاست کیسے لائے جائے وہ میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں دوری آپ نے جیسے بھی استعمال کرنی ہے وہ آپ کی چوائس ہے اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ ہمارے شرٹ کے چاکوں کی سلائی ختم ہوئی ہے اور یہ والا حصہ جتنا دبانا ہے اس کو اس طریقے مدد سے بیک کے طرف فولڈ کر دیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کے کارنرز منٹین کرنا نہیں بتا رہی بلکہ جسٹ یہاں سے کس طریقے سے گولڈ دوری جو پائپن والی ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے سٹارٹ کیا جاتا ہے وہ بتانے والی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں تو پیسز کٹ کر لیا لیکن اگر آپ نے اپنی شرٹ پہ یہ کام کرنا ہے تو آپ نے پوری دوری جیسے استعمال کرنی ویسے استعمال کریں گے اور اس کے کارنر کے اوپر ایک نوٹ لگا دیں گے میں آپ کو دوسرے پیس پہ نوٹ لگا کے بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس سے علی حصے کو جس کے اوپر ہمیں پائپن اٹیچ کرنی ہے اس کو کھول لینا ہے ایک حصہ اور دوسرا حصہ فولڈیڈ ہی رہنے دیں گے یہاں پہ جو کنٹراسٹ کا ہم لوگوں نے کپڑا استعمال کرنا ہے جو پلٹ کے پیچھے جائے گا اکثر بہنے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ لمبائی کے رخ پہ استعمال کریں چڑائی پہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ٹراؤزر سے کپڑا بچا ہے لمبائی کے رخ پہ تو ہم لمبائی میں ہی یوز کریں گے اگر آپ نے ایکسٹرا فیبرک لیا ہوئے تو آپ چڑائی پہ یوز استعمال کر سکتے ہیں اس کی لمبائی اور چڑائی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہوتی ہے لمبائی تو ہمارے چاک اور دامن کے حساب سے ہوگی چڑائی جتنا چڑا پلٹ آپ کو چاہیے اس حساب سے ہم لوگ استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے دھاگا کپڑا اور جو پلٹ کے کپڑا جانا ہے ہر ایک چیز کا کلر ڈیفرنٹ لیا ہوئے اب یہاں پہ میں پہلے آپ کو نوٹ لگا کے بتاتی ہوں یہ نوٹ لگانا اس لئے ضروری ہے کہ جب ہم اس کے اوپر پائپ ان کو سٹچ کرنا سٹارٹ کریں گے تو پائپ سے بن جاتا ہے تو یہ یوں کھچ کے نیجے کی طرف نکل نہ جائے یہ اس لئے سیکیور کرنے کے لئے ہم نوٹ لگاتے ہیں اچھا جناب اس سے پہلے جب میں پلٹا لگاتی ہوں وہ تو ہاف انچ کا مارجن بیک کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لیتی ہوتی ہوں لیکن یہاں پہ فی الحال ہمیں کپڑا ایزٹیز لینا ہے اس کو ہمیں فولڈ کر کے کریز لائن نہیں بنانی ہے اب یہاں پہ جہاں ہمارے چاک سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر کی طرف ایک انچ ہم لوگوں کو مارک لگا لینا ہوتا ہے دونوں پر ایک جیتا نشان لگا لے کیونکہ بعض اوقات ہمارے کپڑے پتلے ہوتے ہیں تو دکھتا ہے نیجے سے چھلگتا ہے کہ کہاں تک آپ کا پلٹا لگا ہوا ہے تو ایک انچ کا مارجن ہمارے چاک جہاں پہ انڈ ہوئے اس سے اوپر کی طرف نشان لگانا ضروری ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کریز لائن بنائی بھی ہے اور ایک طرف ہم پائپ میں لگاتے ہوئے نیجے کی طرف سلائے لگائیں گے دوسرے طرف نیجے سے اوپر کی طرف لگائیں گے اب یہاں پہ جو میں نے کپڑا لیا ہے اس کا سیدھا حصہ جو پلٹے والا ہے اوپر کی طرف اور اس کا جو الٹا حصہ اس کے طرف ہم نے دوری اس طرح رکھنی ہے کہ دوری ہاف انچ بڑھ کے لگے دیکھئے دوری بڑھی ہوئی ہے اور کپڑا چھوٹا ہے اب جب میں اس کے اندر دوری دیتی ہوں تو اتنا سا حصہ جتنا میرا دوری کا مارجن ہے وہ دیکھ لیجئے گا میری دوری جو کہ پتلی ہے آپ کی موٹی بھی ہو سکتی ہے اتنا ہم لوگوں کو چوک کے بالکل سلائی کے ساتھ سٹارٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو دوسری طرف کا جو چوک ہے اس کے اوپر چڑھا آگے رکھنا ہے یعنی جو ہماری سلائی آئے گی وہ ہماری اس سلائی کے اوپر آئے گی جو سلائی بیسیکلی ہماری سائٹ کی فٹنگ کی ہے یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھ کے یہ کام کرنا ہے تب ہی آپ کی پائپن یہاں سے اچھے سے سٹارٹ ہوگی اب یہاں پہ کریز لائن تو ہماری یہ والی ہے لیکن جب میں اس کے اوپر اس طرح آگے کی طرف بڑھا کے رکھوں گی تو جو مارجن سلائی کے دوران ہمارے شرٹ کا کام ہوا ہے وہ اس دوری کی وجہ سے دوبارہ ریکاور ہو جائے گا جب ہم اس کو اس طرح کر کے پلٹائیں گے اب ہم نے جو سلائی سٹارٹ کرنی یہاں سے نہیں کرنی اس سے ہاف انچ نیچے کی طرف سے سٹارٹ کرنی ہے یہاں اور دیکھئے ہاف انچ جو میں نے ایک انچ کا نشان شرٹ پہ لگایا ہے جو پائپن کا کپڑا ہے وہ اوپر کی طرف ہاف انچ اوپر آئے کیونکہ وہ تو ہم نے فولڈ کر دینا ہے لیکن سلائی ہم نے ایک انچ والے مارک سے نہیں کرنی اس سے تقریباً ون فورت انچ یا ہاف انچ نیچے کی طرف سے سلائی سٹارٹ کریں گے اس کی بھی ریزن پتہ چل جائے گی آپ کو پریسر فوٹ یہاں پہ میں نے وہ سنگل جو پائپن والا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ پائپن لگا رہے ہیں اور میں جو ہوں وہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا یوز کرتی ہوتی ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے کہ میں نے کلرز چینج استعمال کیا تاکہ آپ کو ویزبل ہو کہ میں کیا کام کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم جو چاک شرٹ والا حصہ ہوتا اس کو ہم پریسر فوٹ کے نیچے اس طرح رکھ دیں گے دوری کو تو گرہ لگا چکے اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ فیبرک پکڑنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پکڑنا بتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے سوئنگ کی بھی ویڈیو سلو ہی رکھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں اس کو کس طریقے سے سٹیچ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بیسک ٹپس ہیں جو اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی تو آپ دوریالی پائپن اڈرام سے لگا سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ نشان تو وہ ہے لیکن اس کے نیچے سے اس طرح لیکن جو پائپن اڈرام کپڑا ہے وہ ایک انچ اوپر کے اوپر بھی ہاف انچ بڑھان ہے اب یہاں سے ہم نے بیک ٹیک کرنا ہے اور یہ جو دوری آ رہی ہے یہ دوسری طرف کے اوپر آ رہی ہے اچھا جی میں نے اس کو دونوں کو سرائل لگا لوں گی پھر بھی آپ کو کلیر کر کے دکھا دوں گی کہ میں کس حساب سے بات کر رہی ہوں یہ دیکھئے دوری کو یوں کھینچنا نہیں ہے دھیلے ہاتھوں سے ہی لگانا ہے ویسے گرہ لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کھینچ کے اس کی طرف نہ آ جائے اب دوری کو پائپن اڈرام کپڑے کے اندر دینا ہے ہاف انچ کا مارجن نیچے کی طرف فول کرنا ہے اور جب ہم دوری لگاتے ہیں تو ناخون کی مدد سے اسے تھوڑا سا شیپ دے لیا کریں تاکہ اندازہ ہو یہاں سلائیاں نہیں ہے اور جو دوری کی چڑائی ہے وہ یہ کریز لائن سے اندر کی طرف کرتی کے دامن یعنی چوک والا حصہ ہوتا ہے اس کی طرف جانی چاہیے امید ہے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے پروپرلی یہ دوری پائپے لگانی ہوتی ہے یہاں میں نیچے تک اس کو سلائی لگا لیتی ہوں پھر میں چوک کے دوسری طرف نیچے سے اوپر کی طرف سلائی لگا ہوں یہ دیکھیں ناخون سے اس کو کریز بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اسی سے آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے یہاں سے بہت زیادہ نہ کپڑے کو کھیچا کریں نہ شرٹ کو کھیچا کریں آرام سے ہی سلائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایک طرف ہو گیا اوپر سے اس طریقے سے بن گیا اب دوسری طرف جو سلائی لگے گی وہ نیچے سے اوپر لگے گی اچھا بعض اوقات ہم لوگ اس طریقے سے بھی دوری پائپیں لگاتے ہیں کہ اوورال ہوتی ہے ایک چاک سے شروع ہو کے دامن سے لگ کے دوسری طرف جاتی ہے وہ اس کا بھی میتھرڈ میں شیئر کر چکی ہوں لیکن یہاں پہ چکے میں نے آپ کو صرف یہ سکھانا تھا کہ اسے چاک سے کس طریقے سے سکھی اور کیا جائے اسی لئے میں نے صرف یہی میتھرڈ یہاں پہ آپ کو شو کیا ہے یہاں ضرورت تھوڑی سی میں سپیڈ بڑھا جاتی ہوں کیونکہ وہیں تک لگا کے سلائی انڈ کرنی ہے جہاں تک ہم لوگوں نے جہاں سے پچھلے والے حصے کی سٹارٹ کی تھی سمجھ تو آپ کو آگئی ہے یہ لیجئے اس کو ہم کر لیتے ہیں پروپرلی سٹچ اور جہاں سے ہم لوگوں نے اس سے انڈ کرنا ہے وہاں پہ بیک ٹیک کرنا ضروری ہے اب یہ دیکھئے جو پہلی پائپن ہے اس کے اوپر چڑھ گیا آئی ہے اس سے ٹیبل پہ لے جا کے پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کو یہ میں آل سے دکھاتی ہوں ادھر کی پائپن دوسری طرف گئی ہوئی ہے دوسری طرف کی پائپن اس طرف آئی ہے اور اتنی ہی اوپر چڑھئی ہے جتنی ہی پائپن کی ڈوری کی چڑھائی تھی یہاں تک تو آپ کی پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ ہم اس سے سٹارٹ کیسے کریں گے اب میں دوسرے سوال کا جواب تھوڑی دیر میں آپ کو دیتی ہوں پہلے میں اس کو ایسی پریس کرتی ہوں یہ دیکھیں ڈوری ہم نے ایسی لگائی ہے اس کو ایسی آئرن کریں پھر اس کے بعد کمیز کا حصہ اُلٹا کر لیں اور یہ جو ہمارے کپڑا ہے اس کو پلٹ کے سلائی کے برابر لا کے اس کو آئرن کر لیں یہاں تک کام کمپلیٹ ہو گیا اب شرٹ کو دوبارہ سیدھا کر کے اسے اس طریقے سے پلٹ دیں اب دیکھیں میرا کپڑا تھا سی تھروں تو اس کے اندر جو سلائی کا مار جانا ہے وہ دب گیا اور اندر سے صرف گرین کپڑا چھلک رہا ہے دوسری طرف آلے کو بھی ذرا میں پریس کر لیتی ہوں ایسے ہی ابھی میں نے اوپر والے حصے پریس نہیں کی ہیں وہ میں آپ کو اسی لیے ڈیٹیل سے ایک چیز بتا رہی ہوں تاکہ آپ جب اسے خود سے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر اسے سیدھا کر کے پلٹ کے آئرن کر لیا یہ تھوڑی سی ٹرکس ہیں اس سے پہلے میں اس طرح کی چیزیں آپ کو فینسی ڈریسز سے لے کے کورٹن کے ڈریس لون ہر ایک چیز پر سکھا چکی ہوں یہاں پہ دیکھ لیں جی یہاں پہ آپ کا پہلے سوال کا جواب کمپلیٹ ہو گیا ہے کیسے سٹارٹ کریں ابھی میں اس کو اور تھوڑا سا سیکیور کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اب پاری آتی ہے دوسرے سوال کی کہ یہاں سے کیسے میں کرتی ہوں تو یہاں پہ جو اوپر ہم نے گرا لگائی تھی اس کو فولڈ کرنے سے پہلے یہ جو ہم لوگوں نے ڈری پائپن کو گرا لگائی بھی تھی اس کو کار دے اور تھوڑا سا کھینچنا ہے زیادہ نہیں اب جب ہم نے کھینچ کے کیا تو یہ ڈری نیچے کی طرف چلی جائے گی دیکھیں بلکل معمولی سا جتنا ہمارا مارجن اندر فولڈ ہو کے پریس ہونا ہے اس کے بعد جو ہم نے ہاف انچ بڑھا کے یہ کپڑے کو رکھا ہوا تھا اتنا ہی اس کو فولڈ کر کے آئرن کریں اب جو میں نے پہلے آئرن کر دیا ہوا ہے وہ آپ نے اس سے پہلے یہ کام کرنا ہے میرا دکھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دیٹیل میں آپ کو یہ چیز ہے دکھانوں اور یہ اوپر سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں فولڈ پھر اس کے بعد اس کو الٹ پلٹ کے ہم لوگوں نے اسے سلائی کے برابر فولڈ کرنا ہے پھر بیک کی طرف ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہاں تک ایک ایک چیز کلیر ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے فولڈ ہو گیا اس طرح سے بیک کی طرف جانا ہے بیک کی طرف جا کے آپ نے اسے پہلے سیڈی طرف اسطری کرنا ہے پھر اولٹی طرف سے اسطری کرنا ہے اور پھر اس کو بیک کی طرف پلٹ دینا ہے سیمپل یہ دیکھئے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہاف انچ کا مارجن جو ہم نے چوک فولڈنگ کا رکھا وہ ہوتا ہے جو بھاری دوری پائپین کے اندر آنا ہوتا ہے اس طریقے سے پروپلی سکی اور ہو جائے گا یہ لیجے جناب میں نے آپ کو ایک ایک چیز کلیر کر کے دکھا دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے آپ نے یوں پہلے فولڈ کرنا ہے ایسے ہاف انچ کا مارجن پھر اس کے بعد آپ نے شرٹ کو سیدھی طرف رکھ کے پائپین کے ساتھ ساتھ اس طرح پریس کرنا ہے پھر شرٹ کو اُلٹا کر کے سلائی کے برابر لے جا کے اسے پریس کرنا ہے اور پھر اس کو سیدھا کر کے پریس کر دیجئے گا دیکھئے یہ سینڈویچ ہو گیا ہمارا یہ مارجن اس کے اندر اس کے بعد آپ کی وہ ہے کہ اگر آپ نے فینسی ڈریسز بنانے آپ اس سے ترپائی کریں گے اگر آپ نے اسے کیجول ڈریسز بنانے لان کٹن کے آپ اس پہ سلائی کر دیں گے یہ حصہ اندر کی طرح فولڈ ہو جائے گا یہاں تک آپ کے دو سوالوں کے جوابات کمپلیٹ ہو گئے اب جو میں بونس ٹپ دینے والی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ والے حصے جو الائدہ الائدہ ہوتے ہیں پائپین کے کلر کا تھریڈ یوز کریں گے اور گم سلائی کے اندر آپ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹانکے بھر کے اسے وائنڈ اپ کر دیں گے اسے یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ آپ کے چوکوں کے اوپر سے پائپین کی وجہ سے جو کھچاؤ پڑ جاتا ہوتا ہے یا تھوڑا سا کبھی کوئی گیپ آ جاتا ہوتا ہے وہ آرام سے ریکاور ہو جائے گا اس طرح اندر یہ اندر چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کے اس کو گم سلائی میں آپ نے سٹیچ کر دینا ہے تو یہ ہے وہ ٹپس اور ٹرکس جس کی مدد سے میں پائپین کو لگا لیتی ہوں یا اچھا آپ نے پلٹا بھی لگانا ہے نا تو اس کو بھی آپ اس طرح سے اندر سے سکیور کر لیا گرے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی شرٹ کے اوپر کھچاؤ نہیں آئے گا زیادہ کھچاؤ آپ کی اس پلٹے پہ آ جائے گا تو آپ کے شرٹ کے چوک بھی نہیں آسے پڑیں گے امید ہے آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میویڈیوز سبسکرائب تو میر چینل ہیٹن بیل نوٹیفیکیشن فور مور اپ ڈیٹس فرنٹ اور بیک سے میں نے سب کچھ آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کی یہ لک آنے والی ہے ابھی میں آپ کو اس کو فرنٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا گھما کے دکھا دیتی ہوں یہ دکھئے ملتی ہوں جناب کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ کسی نئے آئیڈیا کر لئے کے تب تک کے لیے جو دعا میاں رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ